چارس کا ریٹ اور پیٹرول کا ریٹ ایک جتنا ہو گیا آپ کی مرضی آپ بھوم لیں یا آپ جھوم لیں پھر یہ کوئی بات ہے اس وقت امران خان کیر بھی کہ اگر پاکستان اور بھارت کی حالات اچھے ہوتے تو اس وقت پاکستان کی سیچویشن کوئی سری لنکا سے مختلف تو نہیں ہے کوئی انیس بیس کا فرق ہوگا یا سری لنکا کو بچانے کے لیے سیچویشن سے نکالنے کے لیے پاکست دے رہا تو آپ دیکھیں کتنی زبردت اس کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے پروائیڈ کر رہا ہے میں نے اسی بینہ پر یہ کہا کہ اگر پاکستان کے انڈیا نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ دوستو اگر آپ کو ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا ہے تو اتنا ویڈیو سکپ کرو سیدھے ویڈیو کی مین مارک پر پہنچو تو پاکستان کے انکر موبشر لکمان اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ جرس اور پیٹرول کے دام بالکل لیک سے ہو چکے ہیں یا تو آپ گھوم لیں یا تو جھوم لیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انکر بہت بڑے سپورٹر ہیں عمران خان کے آپ اب سائے دن کا کچھ رکھ چینج ہوا ہے پچھلے لاسٹ یار سے تو چلی دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں کوئی ہے جو ان سے پوچھے کبھی پہلے جو تم نے کچھ بدلا اس کا ریزلٹ کیا آیا کسی ڈاکٹر سے بائی پاس کروانے کی رضا مندی اس وقت دی جاتی ہے کہ وہ پہلے کئی کامیاب آپریشنز کر چکا ہوتا ہے یہاں تو کریڈٹ میں تباہی کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں میرا سوال یہ ہے کہ اب سسٹم جو بھی ہو قابل وہ کانسل آئیں گے آپ کی قابلیت تو قوم ہے دیکھ لیے جناب عمران خان صاحب کیا چائنہ جپین برطانیہ امریکہ اور جرمنی سب ایک جیسے نظام سے چل رہے ہیں نہیں کسی کا صدارتی ہے کسی کا پالیمانی ہے کسی کا عمرانہ ہے لیکن ترقی سب کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے معاشرے اور ملک کی جڑیں کھوکلی کرنے والوں کا خاتمہ کیا وہ کنفیوز نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کی منزل کیا ہے اور ان کی ability بھی ہے ان میں capacity بھی ہے کیا صدارتی نظام کے آنے سے ملک میں انصاف کا دور دورہ ہو جائے گا عدالتیں چوبیس گھنٹے کام کرنا شروع ہو جائیں گی ملک کی فصلیں پیداوار دھگنی کرنا شروع کر دیں گی ایک کروڑ گھر خود تعمیر ہو جائیں گے ملک کے کرزے صدارتی نظام خود اتار دے گا نظام کے بدلتے ہی بائیس کروڑ عوام کے ذہن بدل جائیں گے ایک کروڑ نوکریاں سڑکوں پہ پڑی ہوں گی رول رہی ہوں گی ملک میں انڈسٹری کا دور دورہ ہو جائے گا اور صدارتی نظام سے ملک میں سونے اور تیل کی کانیں نکل آئیں گی صحت اور تعلیم سب نظام بدلتے ہی جائیں گے ارے ملک میں نظام کے بدلتے ہی انتظامیاں کی بجائے نیک اور پارسہ مشینے کام کرنا شروع ہو جائیں گی ملک خسارے سے نکل جائے گا کیا صدارتی نظام آئی ایم ایف سے جان شروعا دے گا بھوک مٹ جائے گی اینجی کرائیس ختم ہو جائے گا یونٹ پانچ پیسے کا ہو جائے گا ہوگا کیا نیا جو اس نظام میں نہیں ہو سکتا پہلے پہ یہ بتاؤ اور نظام کے بدلنے سے ہو جائے گا ہمیں نظام سے زیادہ اس نظام کو بسیدہ کرنے والوں کو بدلنا ہے ان لوگوں کو بدل رہے ہیں جو اس قوم کی جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں ان کی نسلیں در نسلیں اس قوم کو غلام ابن غلام ابن غلام بنائے ہوئے ہیں اور اب کوئی نیا بھی آ جائے تونی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسا ہی ہو جاتا ہے ہمیں نئے تجربات سے زیادہ اس چیز پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو آوے کا آوہ بگڑا وجہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے نظام بدلنے سے پہلے اپنی نیتیں بدلیں اور آپ لوگ کی تو نیتیں خراب ہیں جان بوجھ کر عوام کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں اس وقت ملک کی معیشت انتظامیہ حکومت انصاف تعلیم صحت سمیت کسی بھی شعبے پر نظر ڈالے کسی بھی اچھی خبر کی بجائے دپریشن ہو جاتی ہے لیکن اس ملک میں کوئی اچھی خبر ہو نہ ہو اچھی خبریں دینے والوں کی ایک لمبی لائن لگی بھی ہے میں آپ سے یہ کہوں نا کہ پاکسن کے معیشت دوزار بائیس میں امریکہ جرمنی اور برطانیہ سے زیادہ ترقی کرے گی تو آپ سیکنڈ کے سوچیں گے کہ یار یہ پاگل ہو گیا یہ کیا باتیں کر رہا ہے کہیں اس نے وہ علی امین گھنڈہ پور والا شہد تو نہیں پی لیا یہ اس کا دماغ تو نہیں گھوم گیا اگر آپ یہ نہ بھی سوچیں تو یقینا اس بات تو آپ یقین نہیں کریں گے اور یہ بات کہنے والے کی اکل پر شک ہوگا لیکن الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے ملک اور اس پر حکومت کرنے والے لوگوں کے مشیر اتنے زیادہ سچ بولنے والے ہیں کہ وہ سچ بولنے سے باز ہی نہیں آتے چاہیے اس کے لیے ان کی اپنی اکل پر شک کیوں نہ ہو ہمارے ملک میں ایک امپورٹڈ مشیر ہے شباز گل محصوف پہلے تو اپوزیشن کی عورتوں کے جونوں تب کے تفسر کرتے ہیں اب فرماتے ہیں بلومبرگز فورکاسٹ پاکستان ایکانومی ایکسپیکٹی کوئی ہے تک کی بات یہ کوئی سمجھ آئیے آپ کو یہ بات کہ دوہزار اٹھارہ میں اکمران کہتے تھے دوہزار انیس میں سب ٹھیک ہو جائے گا انیس سے بیس کا لولی پاپ دیا پھر چرچہ بھی کیا کہ معیشت تو صحیح سمت گامزن ہو گیا سٹیٹ بینک الگ بات ہے کہ گرفی ہو گیا ایف بی آر کا چیئرمن ہم صحیح کام نہیں کر رہا اور ہمیں ڈیلیور نہیں ہو رہا لیکن معیشت صحیح جانے پہ اور دوہزار اکیس میں عوام کی کمر توڑنے کے بعد کہتے ہیں بائیس میں سب کو ٹھیک ہو جائے گا بائیس میں ٹھیک نہ ہوا تو نیا نظام لے آئیں گے اور وہ نظام سب کو ٹھیک کر دے گا عوام کو ذہنی ایاشی کے نشبے لگا کر تحریک انصاف نے جو سیاسی فائدے اٹھائیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آگے بھی اسی طرح فائدے اٹھاتے رہیں گے لوگوں کو پاگل اور کمکل سمجھ کے ان کے مستقبل سے کھیلتے رہیں گے اگر کوئی کسی رکشے کے پیچھے ایف سکسٹین لگ دے تو کیا وہ ایف سکسٹین بن جاتا ہے وہ اڑتا ہے رہے گا وہ مزائل مارنا شروع ہو جائے گا نہیں بھائی وہ رکشہ ہی رہے گا اور دوسری چیز وہ کون سا ان کا کارنام ہے جس کی بنیاد میں ان کی کسی ایک بات کسی ایک دعوے کسی ایک وعدے پہ یقین کیا جا سکے کوئی ایک چیز جو انہوں نے پہلے سے زیادہ تباہ نہ کی ہو برباد نہ کی ہو نئے پاکستان کے ترجمان پرانوں سے بھی بتا رہے ہیں ایسا لگتا ہے ملک کی میڈیا پر نہیں بلکہ مولے کی بدتمیز عورتیں تھڑے پہ بیٹھے ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہی ہیں آئی ایف سے کرزہ لینے کی بجائے کتھ کشی کرنی تھی لیکن اس کی غلامی کے تمام ریکارڈز توڑ دی ہم نے سینکڑوں ہونرمن لوگوں کی ٹیم الیکشن سے پہلے تیار تھی کوئی ایک وزارت کی کارکرگی اٹھا کے دیکھ لیں پتہ چل جائے گا کون سا انمول ہیرہ اس کو چلا رہا ہے تھانہ کلچر بدلنا تھا آٹھا ڈائی جی بدل کے پولیس کا ہی بیڑا گر کر دیا جاگیرداروں وڈیروں سنتکاروں ان سب سے جان چڑوا کے نظریاتی سیاست کا فروغ دینا تھا لیکن آج نظریاتی ساتھی ان کے اپنے دربدر ٹھوکرے کھاتے نظر آ رہے ہیں اور پرانی حکومتوں کے چمچے کڑچے اور ویس مٹیریل آج وزیر اور مشیر بن کے بیٹھیں صحت کا نظام ایسا ہوگا کہ لوگ پیدل چل کر آتے اور ایمبلنس میں واپس لے جاتے ہیں لاشی جاتی ہے نا تعلیم کا ایسا بیٹھا گر کے تعلیمی مافیا کو چار چاند لنگ گئے نوے دن میں ملک کی تقدیر بدلنے تھی نو سو دن برباد ہو گئے یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کا اینکر مووشیل لکمان کو ان کو لے کر آج ہی میجر گوھرا وادیا نے ایک ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ میں انہوں نے سیم جو میں نے انٹرو میں لگایا وہ لکھایا حالانکہ انہوں نے مووشیل لکمان کا نام نہیں لکھا پاکستانی اینکر بس لکھا تو آپ سمجھ سکتے دوستو پاکستان کے حالات کیا ہے پاکستان میں اب ایسا لگ رہا ہے کسی سال الیکشن ہوں گے اور عمران خان کا جانا لگ بھگ لگ بھگ تائے دیکھ رہا ہے اور عمران خان کو اب مطلب کوئی بھی مطلب اینکر سپورٹ نہیں کر رہا ہے ان کو بھی سمجھ میں آ گیا پاکستان کے بہت بڑے اینکر بہت لمبے سمجھ سے پاکستان کی پترکارتہ میں کام کر رہے ہیں کون ہے نجم سیٹی وہ بول رہے ہیں کہ بھی اسٹیبلسمنٹ نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ عمران خان کو اب وہ جیادہ دن نہیں ٹکائیں گے اب وہ چھٹی ہونے والی ہے اور بس عمران خان کے کندے پر رکھ کر جو بھی سٹیبلسمنٹ فیصلے لے سکتی ہے وہ کرے گی جس طریقے سے آپ نے میرے تین چار دن پہلے کہ اگر ویڈیو دیکھے ہوں گے اس میں بات ہو رہی ہے کہ سو سال تک بھارت پاکستان سے جنگ نہ کرنے کا فیصلہ لے گا بھارت کہہ رہا ہوں پاکستان بھارت سے جنگ کرنے کا فیصلہ نہ لے گا اس طریقے کی مہد یوسیب نے نیشنل سیکیورٹی پولیسی بڑھائی ہے اس طریقے کا کچھ اس میں کس میر کو لکھا کس میر کو مدے کو سائیڈ میں رکھ کر بھارت کے ساتھ ٹریڈ کیا جائے تھا اس طریقے کی بات ہو رہی ہے میرے اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پاکستان تو ویسے بھی پاکستان کی آدمی بھارت سے جنگ کرنے کے لائک ہے ہی نہیں یہ لوگ کرتے کیا ہیں یہ لوگ کرتے ہیں اب سیدھا کا سیدھا جو آتنگ بھادی بھیجھتے ہیں وہ کرتے ہیں مطلب ملک بھی کیمپ پر حملہ کرتے ہیں یا پبلک پلیسز میں بم بلاس کرتے ہیں یہ ان کی عادت ہے تو اس طریقے کا یہ ہے کوئی سائن کر کے لیٹر تیں اس لیٹر پر بھی ہم بزواس تب کریں گے جب ہمیں ایک دو سال اگر اٹیکس نہ ہوئے تو ہمیں پھر دھیری دھیری بزواس ہوگا ادروائز کوئی مطلب نہیں ہے پاکستان کے یہ سو سال اور یہ فلانہ ٹھیکانہ آپ کو بھی بتا ہے کہ یہ لوگ کیسے لڑیں گے اور ہمارے پاس ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایس 400 جیسے اگر انٹی بالیسٹک مسائل سسٹم انسٹال جیے جھے ہیں جو کہ پاکستان کی پوری کی پوری ایئر فورس کو بھی ڈیسیبن کر دیتے ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہو کہ ان کی آرمی ویسے بھی اب ہتیار کی جنگ بھارس سے کرے گی تو جیت نہیں پائے گی تو سمجھ سکتے دوستو یہ سچویشن ہے اب میرے حساب سے پاکستان کا جو فائننسیل کنڈیشن ہے ایکنومک کنڈیشن ہے اس کو مدین اچہ رکھتے ہوئی سائد اب ان کے جو آرمی کے جنرل ہیں ان کو اکل آئی ہوگی کہ بھائی اب کتنا لوٹیں گے کتنا پیلیں گے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا یہ لوگ تو بھوکے مر جائیں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے